موسیقی جی نیزرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طوبہ وومن ونگ کی انفرمیشن سیکیٹری ان سے بات کریں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا کچھ تیاریاں ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں جی میں بتائیے گا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا مارکہ اور روج پر ہے اس کی تیاریاں اور اس کے لیے بڑی پارٹیوں کے بڑے امیدوار سامنے آئے تو اس کے لیے پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم پی ٹی آئی کی بھرپور تیاری ہے اور جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں وہ بہت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں اور ہم ابھی سے نہیں تیاری ہے ہماری کافی سالوں سے یہ تیاری چل رہی ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس جو امیدوار ہیں انہوں نے بہت محنت کی اور بہت محنت کر رہے ہیں اور ہمارے جو کارکنان ہیں اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ سب بہت محنت کر رہے ہیں اور ہماری جو خواتین ہیں جتنی بھی خواتین ہیں ہر ڈسٹرک میں تو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ اپنی ٹیمز کے ساتھ جو ہے صدر ہماری ڈیٹ کر رہی ہیں اس کو اور ہر ٹیم جو ہے وہ اس ایریا میں جو ہے وہ جا کے کام کریے اور جو امیدوار ہیں ان کو ہلپ کریے ان کے لیے محنت کریے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے زفاہ کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ انشاءاللہ جیتیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ انشاءاللہ پورے سندھ میں جو ہے وہ انشاءاللہ جیت کے اپنی حکومت بنائے گی ٹکٹ جاری کیے گئے اس کے بعد کوئی شخص یا خواتین کوئی خوش دکھائی دے رہے ہیں کوئی ناراض دکھائی دے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے دیکھیں ہر مارشاللہ سے ہماری پارٹی اب بہت بڑی ہو گئی ہے جیسے خان صاحب بھی ہر دفعہ یہی بولتے ہیں اپنے پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ مارشاللہ سے بہت بڑی ہو گئی ہے تو کچھ مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں ظاہر ہے ہر کسی کو تو سیٹ نہیں دی جا سکتی ہے تو یہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے تو مارشاللہ سے ہمارے لوگ نہیں ایسی کوئی باتیں کہ جن کو ٹکٹس نہیں ملا ہے تو وہ نا خوش ہیں ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج تک ایسا لیڈر نہیں دیکھا اتنا ایماندار لیڈر اور دل کا اتنا اچھا لیڈر جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا تو وہ سب کو بنا لیتے ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ سب مانتے ہیں اور سب کرتے ہیں تو اب مارشاللہ سے سب محنت کر رہے ہیں کہ پارٹی ہر کنڈیڈیٹ کے لیے جن کو ٹکٹس ملا ہے ظاہر ہے ہم سب ایک فیملی ہے پی ٹی ای ایک فیملی ہے پی ٹی ای ایک تحریک ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے ایک فیملی میں تو یہ سب ہوتا ہے اور اب سب خوش ہیں اور سب محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو اور عمران خان جو ہے وہ کراچی سے انشاءاللہ وزیراعظم بنے اچھا مہم یہ بتائیے کہ آپ پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ واقعی یہ ایک تبدیلی کے دن ہوگا اگر خان صاحب وزیراعظم بن جاتے تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پورے ملک کے اندر معاشی جو ہماری محشیت ہے معاشی نظامیں اس میں کس حد تک جنہیں بہتری آ سکتی ہے بلکل آئے گی دیکھیں میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ جب وزیراعظم اوپر کا جو لیڈر ہے جب لیڈر جو ہے وہ سچا ہوگا اور جو ہے اماندار ہوگا تو پھر نیچے کی جتنی اس کی ٹیم ہے وہ جو ہے وہ بھی اماندار ہوگی تو کیا نام ہے اپنا عمران خان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ صادق اور امین ہے وہ ہر لحاظ سے کرکٹ میں تھے وہ تب بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ مثال آئیے کہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیسیجنز جو ہے وہ بہت بورڈی ڈیسیجنز لیتے تھے اور وہ جو میرٹ پہ ہوتا تھا ان کو لے کے آتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے یہ ریلیٹیو ہیں میرا قزن ہے یا میرا دوست ہے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے وہ پرفارمنس پہ میرٹ پہ دیکھتے تھے تو ویسی انہوں نے شاکت خانم میں بھی کیا انہوں نے کوئی اپنا فیملی میمبر یا کوئی ایسا وہ نہیں رکھا انہوں نے وہی چیز جو ہے وہ ادھر رکھی ہے تو وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب انشاءاللہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ اور کتنا اچھا کیونکہ ابھی ہمارے پاس صرف کے پی کے میں اقتدار تھا آپ نے دیکھا کہ وہ سینیٹرز کا کیسے انہوں نے کیا ہے تو اسی سے جو ہے وہ میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اس سے دیکھیں کہ ایک حکوم ایک صوبے کی حکومت تھی تو اس میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بہت اتنا بڑے بڑے سٹیپس نہیں ہے صرف میرٹ پہ امانداری پہ تو جب انشاءاللہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو پھر وہ آپ دیکھیں پورے ملک کو وہ کس طرح سے کرتے ہیں جو آج کل کرپشن ہے ہمارا ملک کرپشن سے براہا ہے ہر ادارہ اٹھا کے دیکھیں کرپٹ ہے تو اس چیز کو جو ہے نا انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت میں آکے جو ہے وہ اس چیز کو صحیح کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ میم آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ موجید تھی ڈوکٹر طوبہ انفرمیشن سیکیٹری وومن ونگ کی ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ ان نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اب تک کے لیے اتنے ہی کافی اگلے اپیسوٹ میں پھر حاضر ہوں گے اپنے مذبان کلشتیاق آوان کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان موسیقی